بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء اذا استیقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده فی الاناء حتى يغسلها عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استیقظ احدكم من اللیل فلا يدخل يده فی الاناء حتى يفرغ علیہ مرتین او سلاسا فانه لا یدری این باتت یده قال الشافعی رحمه اللہ احب لکل من استیقظ من النوم قائلتا كانت او غیرها اللا یدخل یده فی وضوئه حتى يغسلها فان ادخل یده قبل ان یغسلها کرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على یده نجاسا وقال احمد بن حنبل رحمه اللہ اذا استیقظ من اللیل فأدخل یده فی وضوئه قبل ان یغسلها فأعجب علیہ ان یهریق الماء وقال اسحاق رحمه اللہ اذا استیقظ من النوم باللیل او بالنہار فلا یدخل یده فی وضوئه حتى يغسلها اس باب میں امام ترمیزی علیہ الرحمہ جب کوئی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اگر برطن میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اس کی صورت اور اس کا حکم بیان فرمانا چاہتے ہیں حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استیقظ احدكم من اللیل جب تم میں سے کوئی رات کو بیدار ہو جائے فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَا تو وہ اپنے ہاتھ کو برطن میں نے داخل کرے حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اَوْسَلَاسًا یہاں تک کہ اس کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھولے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزارا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت بیان فرمائی ہے اس پر بھی غور کرنے کرنے کا مقام ہے اور وہ بھی غور کرنے کی چیز ہے زمانہ عرب میں یعنی اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں گرمی کا زمانہ ایک عرب میں جو ہے شدت کی گرمی اور پھر پانی کی قلت اور عام طور سے لوگ بھیلے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو رات کو کبھی نوبت اس کی پہنچ جاتی ہے کہ آدمی ہاتھ سے اس مقام کو خجلائے یا وہاں تک لے جائے اور نیند کی حالت میں زیادہ اس کا امکان ہے چونکہ ڈھیلوں سے جو ہے استنجہ کا کام لیا جا رہا ہے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ پسینے کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے اس جگہ میں نجاست کا کوئی اثر ہو تو ہاتھ جب نیند کی صورت میں وہاں پہنچ جائے تو نجاست کچھ ہی سہی قلیل طور پر ہی سہی نجاست ہاتھ میں لگ جائے تو اب جب بیدار ہوا تو اس زمانے میں لوٹوں کا سلسلہ نہیں تھا یا برطنوں کا سلسلہ نہیں تھا کہ چھوٹے چھوٹے برطن میں پانی نکال دیا جائے اور جیسے اس زمانے میں یہ طریقہ ہے اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا بلکہ یہ طریقہ تھا کہ ایک بڑے برطن میں پانی رکھا ہوا ہوتا تھا پھر اس برطن سے سبھی لوگ چلو کے ذریعے سے پانی نکال کر وضو کیا کرتے تھے اب اگر اس برطن میں یہ ایسی صورت میں کہ نیند سے بیدار ہوا اور ہاتھ میں نجاست کا امکان ہے تو اگر ڈالے گا تو اس کی چند صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ نجاست اس کے ہاتھ پر یقینی طور پر ہو تو اس میں ہر کوئی امام جیسے کہ امام شافی علیہ الرحمہ کا مذہب امام ترمیزی نے بیان فرمایا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب بھی امام ترمیزی نے بیان فرمایا ہے اور امام اسحاق بن رہوی کا مذہب بھی امام ترمیزی نے بیان فرمایا ہے تو جب یقینی طور پر ہاتھ میں ناپاکی ہو نجاست موجود ہو تو برطن میں داخل کرنے سے پہلے واجب ہے ضروری ہے کہ پہلے وہ دونوں ہاتھ دھویا جائے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اگر ایسی صورت میں وہ ان دونوں کو یعنی دونوں ہاتھوں کو دھونے سے پہلے داخل کر دیا واجب تو تھا کہ دھوے لیکن اگر داخل کر دیا پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اس سے وضو جائز نہیں اس لئے کہ پانی ناپاک ہو گیا کیونکہ پانی تھوڑی سے بھی ناپاکی سے وہ جو ہے پانی فاسد ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے پانی جب ٹھہرا ہوا ہو قلیل پانی ہو تو معمولی سی نجاست سے بھی وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور یہ ایسی یہ وہ صورت تھی کہ جس میں یقینی طور پر نجاست اس کے ہاتھوں میں نہیں تھی اور اگر اس کے ہاتھوں میں نجاست یقینی طور پر نہیں ہے امکان ہے شک ہے تو اس وقت میں ان دونوں ہاتھوں کو دھو دینا سنت ہے اس لئے کہ اس عمل میں یعنی ہاتھوں کے دھونے میں کفار اور مشرقین کے اس طریقے کی مخالفت ہے جو وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ہاتھ دھونے سے اس کی ابتداء ہاتھ دھونے سے نہیں کرتے تھے بلکہ کلی سے مزمزہ یعنی اور کلی سے وہ ابتداء کرتے تھے ہاتھ دھونے سے ابتداء نہیں کرتے تھے تو اگر یہ ہاتھ دھونے سے ابتداء کرے گا تو ان کی جو ہے حرکت اور ان کے طریقے کے مخالفت ہوئی اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں اور نیز عقلی طور پر بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز سے صفائی حاصل کی جائے یعنی جو میتھر ہے یعنی جو عالی ہے جس سے آدمی ہاتھ ہے تو ہاتھ سے جب آدمی صفائی حاصل کرے گا تو پہلے جو عالی ہے ہاتھ کو اس کو صاف کر دینا چاہیے اور اس کو جو ہے صاف کرنا چاہیے پاک کرنا چاہیے عقل کا تقاضہ بھی ہے تو فوائد عقلیہ میں سے ایک بڑی جو ہے بڑا فائدہ عقل کا اس میں یہی ہے کہ پہلے اس چیز کو دھویا جائے اور صاف کیا جائے اور نجاست سے پاک کیا جائے کہ جس چیز سے ہم جو ہے صفائی کا عمل کرتے ہیں اور وہ ہاتھ ہے عقلی طور پر بھی یہی ہے تو اس صورت میں یعنی اگر یقینی طور پر نجاست اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر اس نے ہاتھ دھونے سے پہلے ہاتھ برطن میں ڈال دیا تو کیا حکم ہے تو نجاست کے نہ ہونے کی وجہ سے پانی تو خراب نہیں ہوگا کیوں انہیں اس لئے کہ یقینی طور پر نہیں ہے پانی فاسد نہیں ہوگا البتہ سنت کے خلاف اس نے کام کیا ہے اور اگر نجاست کے واقع ہونے میں شک ہو جائے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں بھی دونوں کو یعنی دونوں ہاتھوں کو برطن میں داخل ہونے سے پہلے دھونا واجب ہے اس صورت میں بھی اور اگر بغیر دھوئے داخل کر دیا تو پانی خراب نہیں ہوگا یعنی فاسد نہیں ہوگا کیوں انہیں اس لئے کہ شک کی وجہ سے کوئی حکم آتا نہیں ہے کہا گیا ہے کہ ان الیقین لا يزول بالشک یہاں پر چونکہ شک ہے وہ قوے نجاست میں شک ہے اس لئے پانی فاسد نہیں ہوگا مگر بہتر یہ ہے کہ اگر دوسرے پانی کا انتظام ہو تو دوسرے پانی سے اس کا استعمال کرے اور اگر نین سے بیدار ہوا یہ تو عام صورت میں ہے نین سے بیدار ہوا تو اس میں بھی یہی تین صورتیں ہوں گی جو ابھی ذکر کی گئی ہیں تو اس میں جو پہلی صورت یہ ذکر کی گئی تھی کہ یقینی طور پر نجاست کا اس کے ہاتھوں میں ہونا تو یہ صورت بھی نین سے بیدار ہونے کے وقت میں متحقق ہوگی کیوں نہیں اس لئے کہ پہلے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ استنجا کیا کرتے تھے یعنی عرب اس زمانے میں استنجا کیا کرتے تھے اکثر اوقات پتھروں سے اور ڈھیلوں سے اس لئے جب پسینہ ہو اور ان کا جسم جو ہے نجاست سے مل جائے خلط ملد ہو جائے تو اس کا زیادہ امکان ہے تو اس لئے یہ تینوں صورتیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں اس وقت بھی متحقق ہو جائیں گی یعنی جب وہ نین سے بیدار ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی یہ تین صورتیں ہیں اور تینوں کا حکم وہی ہوگا اس لئے اس میں کوئی شک نہیں ہے حدیث شریف میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمایا ہے اس میں حدیث اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیل کا ذکر فرمایا ہے یعنی حدیث شریف میں قید ہے رات کی قید ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے اس قید کو نکال دیا یعنی اس قید کو قید احترازی نہیں سمجھا بلکہ یہ قید اتفاقی ہے اس لئے انہوں نے حدیث کو مطلق رکھا اور یہ فرمایا ہے کہ جب جب بھی نین سے بیدار ہوگا چاہے دن کو ہو چاہے رات کو ہو تو ان دونوں ہاتھوں کو برطن میں داخل ہونے سے پہلے دھونا واجب ہے تو گویا کہ ان کے نزدیک یہ قید یعنی حدیث شریف میں جو من اللیل کی جو قید آئی ہے یہ قید اتفاقی ہے قید احترازی نہیں ہے اگر قید احترازی ہوتی تو رات ہی کو صرف یہ حکم ہوتا دن میں نہیں احناف نے لیکن قید یعنی اس لیل کے قید کا اعتبار کیا لیکن اعتبار جو کیا اگر اس کو احترازی سمجھتے تو دن میں چاہے کتنی ہی لمبی نیند سو جائے تو اس کے اٹھنے سے چونکہ رات نہیں ہے تو دن میں کتنی ہی لمبی نیند سے اٹھ جانے سے یہ حکم نہیں دیں گے لیکن احناف نے یہاں نوم طویل کو بھی لیل میں داخل فرمایا ہے طویل نوم یعنی بہت ہی لمبی نیند اگر دن کو بھی وہ سو جائے گا رفلت کی نیند اگر دن کو بھی سو جائے گا بہت طویل تب بھی اس کا حکم وہی ہوگا جو رات کا ہے یہ احناف نے دیا ہے لہٰذا یہ صورتیں بھی جو تین صورتیں ہیں وہ بھی دن میں سو کر کے اٹھنے میں متحقق ہو جائیں گی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مذہب کو قال الشافیو احب لکلی الاخری سے بیان فرمایا ہے اور حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مذہب کو قال احمد بن حنبل ازا استعقض من اللیل سے بیان فرمایا ہے اور حضرت عساق بن رہوی رحمت اللہ علیہ کے مذہب کو قال اصحاق ازا استعقض الاخری سے بیان فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں